بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایمازون کے ڈی پی کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے اپنی بکس کو کیسے سیل اٹھ کر سکتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے یہاں پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بکس بنانے سکھایا تھا یہ والی ویڈیو موجود ہے اس کا لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کو دسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بک بنا کے کیسے سیل اٹھ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے پلیٹ فارم میں نے آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کیے تھے لیکن اگر آپ لوگ ایمازون کے ڈی پی کو پر اگر آپ لوگ اپنی بک کو سیل اٹھ کریں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور وہاں پہ بکس آپ کی بہت زیادہ سیل اٹھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لوگ یہاں پہ یہ کام کر کے لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کما سکتے ٹھ اکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ ایمازون کے ڈی پی کے کیسے یوز کر سکتے ہیں ایمازون ایسیٹ پروگرام کو یا پھر ایمازون سیلر اکاؤنٹ آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں سارا طریقہ بلکو سیم ٹو سیم ہی ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ گوگل کو پر آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ سرچ کریں گے تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو لنک ملے گا کے ڈی پی ڈاٹ ایمازون ڈاٹ کام تو آپ لو ایسے آپ لوگ اس کو برکلک کرے گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ کہا جا رہے کہ we الکم ڈو کرنیڈ ڈائریکڈ پبلیشن آپ لوگ پبلیشنگ کرنی ہوتا ہے یہ ساتھ ڈیٹیل آپ لوگ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر choir Л million کے اپشنے کے اپنے کلک کر دین ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے ، اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اسے کہا جا رہے آپ لوگ پر سے FostName ڈالیں آس کا اسے آپ سمپلی create your KDP اکاؤنٹ کیا پر آکے آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ اس کو پر کلک کر کے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو ایک اس ایمیل کے اوپر ایک کوڈ سینڈ کیا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اپنی ایمیل اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہماری ایمیل اوپن ہو گی ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں مجھے اسٹرکشن پوچھی کچھ ٹرمزن کنڈیشن آپ لوگ کو بتائی جائیں گے آپ لوگ نے سمپلی یہاں پہ بلکل لاستہ کا آ جانے تاکہ آپ ان کو لگے کہ یہاں نے یہ پڑھ لیا اس کے بھی یہاں پہ سمپلی ایگری کے اپنی اپنی اکاؤنٹ انفرمیشن کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سے ایشو آتا ہے وہ کیسے کرنے وہ میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہاں یہاں پہ your account کے اپنے یہاں پہ آپ لوگوں سے کہا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا two step verification کریں ٹھیک ہے response verification کے لا پھول گ Sachen آپ لوگ سے کہا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ اپنی country selectหน یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ٹھیک ہے اس میں منہ حصہ کو یہ ہے کوئی آرہی ہے ہاں پہ آپ لوگوں کو یہ شکہ ہونس کو کہا رہے ہیں کہ یہاں پہ کھا جائے گا انجیوزیل یکٹیوٹی ہو یہاں پہ تھوڑا سا یہئی آرہا ہے ٹھیک ہے ہو سکتے ہے کہ باقی کنٹری کے اندر بھی مسئلہ آ رہا ہو ٹیکنیکل کی ایشو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی فیلحال یہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے تو اس کو آپ لوگ نے ریزولف کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس اوٹی پی نہیں آ رہا ہے یہاں میں یہاں پہ واپس چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اس اکاؤنٹ کو آپ لوگ نے رہنے دینے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ سیمپل آپ ایمازون سرچ کر لینا ہے گوگل کو پر آنے کے بعد ایمازون سرچ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ایمازون کی ویب سیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ بھی وہ ہی آ رہی تو آپ لوگ اس کو پر کلک کر کہیں گے یہاں پہ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف ہم نے ایمازون ڈاٹ کام سرچ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہ پہلے جو تھا یہاں کے ڈی پی ڈاٹ ایمازون تھا ابھی ہم لوگ صرف ایمازون ڈاٹ کام کے اوپر یہاں پہ کام کرنے والے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آگے ادھر سیم تو سیم اسی طرح ایک اکاؤنٹ بنا لینا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میرا آر ایڈ اکاؤنٹ آٹومیٹکل اس نے اٹھا لیے ٹھیک ہے نہیں اٹھایا ہوگا تو آپ لوگ یہاں پہ آکے اپنا اکاؤنٹ سیم تو سیم جس طرح ادھر بنا ہے آپ لوگ نے سیم تو سیم ادھر بھی اسی طرح اکاؤنٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ بن جائے گا تو آپ لوگ یہاں پہ اکاؤنٹ سیکشن کے پرانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کے پر آکے سیمپلی کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کے پر کلک کر گئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک option مر رہا ہوں گا login and score ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس کو پر کلک کر گئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح کے interface شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے email اور یہاں پہ mobile number نہیں آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا pass کی بھی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک option آپ لوگوں کو show ہو رہا ہے two step verification ٹھیک ہے یہ بہت بہت important step ہے آپ لوگوں نے اس کو verify کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کام کرنے اس کے لئے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو mobile number کو bypass کر کے یہاں پہ two step verification کے ذریعے ہم لوگ اس step کو verify کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ نے turn on caption کو پر آ کے کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ اس کو پر کلک کر کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک email پھر دوبارہ send کیا گیا ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ ایمیل کو پر جاتے ہیں اور یہاں پہ جانب میں آپ لوگوں کو email دکھا دے تو یہاں پہ دیکھیں account access کے آگے تو یہاں پہ دیکھیں code آیا ہے وہ تو یہاں پہ اس code کو آپ لوگ نے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ کے پاس ہو سکتا ہے یہ code نہ آئے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں کو submit code کی اپنے پر آ کے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ یہ code submit کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو select کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک qrl code scan کرنے کا ایک option آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے mobile screen کو پر mobile screen کو پر آپ لوگ نے چلے جانے mobile screen کے پر آنے کے بعد آپ لوگ نے ایک کام کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے google play store کے پر آج رہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا سکھ میں setup کر لیتا ہوں google play store کے پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ search bar کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ نے search کر لینا ہے google authenticator آپ لوگ اس کو پر click کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ google authenticator کے نام سے اس طرح کا ایک سائن ہوگا آپ کے سامنے ایک application آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے simply open کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کو سامنے gmail وغیرہ پوچھے گا تو آپ لوگ آپ نے اپنی gmail وغیرہ یہاں پہ ڈال لینی ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک پلس کا اپشن آ رہا گا تو آپ لوگ سیمپل اس کے پر آکے click کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو دوسری نمبر پہ option مر رہا ہوگا scan qr code تو آپ لوگ اس کے پر آکے click کر دیں جیسے آپ لوگ اس کو پر click کر کہیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جانے qr code scan کرنے کے option ملے گا تو آپ لوگ نے یہ والا جو آپ کے سامنے یہاں کو ڈا رہا ہوگا اس کو آپ لوگ نے scan کا لینے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ scan کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے ایک code آ جائے گا amazon کے نام سے آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے اور یہاں پہ آپ لوگ نے وہ والا code ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں code جہاں پہ ڈال دیتا ہوں یہاں پہ یہ والا code جیسے آپ لوگ ڈال لیں گے اس کے بھی یہاں پہ verify caption کو پر click کریں گے تو یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہاں پہ verification آ گئی ہے تو ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جانا اس طرح کے انٹریفیس شروع ہونا شروع ہو گیا almost done کا option آگیا اور یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ جانا میں اس کو یہاں پہ select کر لے تو i don't require otp on this browser ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ جب بھی اپنے اس account کو login کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو google authenticator کے اوپر آپ لوگوں کو ایک code send کیا جائے گا جو آپ لوگ نے یہاں پہ ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ simple get and turn on two step verification کے option کو پر آکے آپ لوگ click کر دینا ہے ابھی یہاں پہ ہمارا کام دیکھیں یہاں پہ ختم ہوگا ابھی یہاں پہ دیکھیں you have turned on two step verification اس کا یہ کام یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ amazon.com کے پر directly ایک دفعہ آپ لوگ اس کے پر two step verification کر لیں گے تو یہ جو انا amazon associate program ہے یا پھر amazon ktv account ہے یہ سارے کے سارے اسی amazon کی product ہیں اس لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ automatically link up ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ لوگ verification کر لی ایک ایک چیز کے اوپر تو آپ کے ساری verification سارے چیزوں کے اوپر چلی جاتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے یہ میں صرف amazon.com کے اوپر ابھی میں یہاں پہ جاتا ہوں اپنے kdp account کے پر یہاں پہ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو انا complete profile کا your account کا option یہاں پہ آ رہا ہے تو میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تو ابھی یہاں پہ دوبارہ password مانگ رہا تو یہاں پہ ویڈیوٹر میں ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ sign in کا option کو پہ کلک کرتا ہوں ابھی یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ اسے جانے two step verification کا یہاں پہ code مانگے گا ٹھیک ہے جو آپ لوگ mobile کو پر جائیں گے تو جو آپ کے mobile کی جو two step verification والی application اس کے پر یہ code آئے گا اس کے پر آپ لوگ simply sign in کا option کو پہ کلک کریں گے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ verification نہیں مانگے گا لی جیو یہاں پہ دیکھیں آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ بن چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ identity وغیرہ یہاں پہ آ چکی ہے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی detail ڈالنی اور ابھی آپ لوگ یہاں پہ اپنی books یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی identity کیسے وغیرہ کیسے ڈالنے ہیں تو یہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو ڈال کے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا full name ڈالنا ہے اس کو یہاں پہ country اور poster code ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ایڈریس ڈالنے ڈیٹ اپ ڈال اور full number ڈالنے کے بعد save continue ڈال دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ easily یہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ پاکستان پریس کروں گا تو یہاں پہ پاکستان آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ پریشان نہ ہونے کہ پاکستان آویلیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنی ڈیٹ اپ ڈال دیجئے گا اور save continue ڈال دیجئے گا آگے بتاتا ہوں آگے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ ڈریس سے بلکل ٹھیک ہے تو آپ لوگ سیمپلی ہو جانے اس کے اوپر کنفرم کے اپشن کو پر کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے کنفرم کے اپشن کو پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کنفرم کے اپشن کو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی سامنے اکاؤنٹ ڈیٹیل پوچھی جارہی ہے آپ لوگ اسے دو اپشن پوچھیں individual اکاؤنٹ ہے یا پھر آپ لوگوں کا cooperation اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ میں individual کے اوپر select کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ get paid تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کو کہاں آپ کیسے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ اس کو پر کلک کر کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ نے united states select کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے payonier کی ڈیٹیل یہاں پہ ڈال دینی ہے payonier کو اگر آپ لوگ جاتے تو یہاں پہ میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا payonier کا account بنا لینا ہے جیسے آپ لوگ اپنا payonier کا account یہاں پہ login کر لیں گے تو آپ لوگ نے آگے کیا کرنا ہے تو اس کا link آپ لوگوں کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک option مراؤ گا get paid کا تو آپ لوگ نے اس کے اوپر آکے click کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ اس کو پر click کر کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کون کون سے option شو ہوں گے یہاں بھی آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ سامنے تین option شو ہو رہے ہیں request payment اس کے بعد batch payment request multiple pair اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو option مراؤ گا receive receiving account تو آپ لوگوں نے اس کا اوپر آکے click کردینہ ہے اس کو یہاں پہ آپ لوگ نیچے آیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو دو option شو ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں UK کا account بھی عام ہو رہا ہے اس کو انح Zentウ colleagues ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اس کے پر USA والے کے اوپر آکے click کردینہ ہے کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پہə US country select کیا تھا اس لیعے وہاں پہ ہم لوگ USерм Yearsہ기가 ایک ڈالیں گے یہاں پہ دیکھے ساری ڈیٹیل آپ لوگ سانوں بینک کی آگئی ہے تو یہاں پہ اگر دوبارہ ہم لوگ واپس اس ویب سیٹ کو پر جاتے تو یہاں پہ آپ لوگ اسے کہا جا رہے کہ اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر کون سا ہوگا آپ لوگ نے یہاں پہ دوبارہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ والا آپ کے سامنے اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو کافی کر لینا ہے اس کو یہاں پہ دوبارہ آ جانا ہے اس ویب سیٹ کے پر یہاں پہ آپ لوگ نے یہ اکاؤنٹ نمبر پیس کر دینا ہے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ نے وہی اکاؤنٹ نمبر دوبارہ پیس کر دینا ہے اس کے پر یہاں پہ راؤٹنگ نمبر آپ لوگ سے پوچھا جا رہے ہیں تو راؤٹنگ نمبر کے لئے آپ لوگ واپس آئیں گے اس کے پر یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ والا راؤٹنگ نمبر مر رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سیمپل اس کے پر کلک کریں گے یہ copy ہو جائے گا دوبارہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ یہ والا routing number میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ individual ہے business type یہاں پہ آپ لوگ واپس آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ business کے بارے میں تو اس کو ہم یہاں پہ individually رہنے دیتے ہیں اس کے بارے یہاں پہ data birds آپ لوگ نے confirm کرنے ہیں اور یہاں پہ account holder name آپ لوگوں نے کون سا لکھنے ہیں یہاں پہ دوبارہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے beneficiary name یہاں پہ آپ کا اپنا نام آ رہا ہوگا تو آپ لوگ اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں پہ دوبارہ آئیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ جانا اپنا account name یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بارے آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو data birth آپ لوگوں نے کیسے ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے اس کے لئے آپ لوگ یہاں پہ اس کے پر click کر کے آئیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ date ہوں گے آپ اس کو پر click کر کر آئیں گے یہاں پہ آپ لوگوں سامینہ پہ سان آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو بھی سان ہوگا تو آپ سیپلی اس کو select کا لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے month select such date select کا لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ اس طرح data birth آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کیا کام کریں گے اس پہ یہاں پہ آپ لوگ نے یہاں پہ add کی options پر آکے click کر دیں اس کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ select existing address تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو select کر لینا ہے اس کو یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا option میرے گا text information تو آپ لوگ یہاں پہ simple save option کو پر click کریں گے تو یہاں پہ یہ جو چیز لکھی آ رہی ہے یہاں پہ یہ والی جو چیز ہے یہ account والی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے غلطی کی تھی اس لئے یہاں پہ یہ جانے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو یہاں پہ enter new address option کو پہ click کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے country کونس select کرنا ہے یہاں پہ united states اس کو یہاں پہ line 1 اور line 2 یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ دوبارہ اپنے address کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ والا سارا address مر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے یہ والا address یہاں پہ اس کو copy کر لینا یہاں پہ یہ same to same میں اس سارے کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ ادھر آتا ہوں اور یہاں پہ جانے street one کے option کو پر میں اس پہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. لینڈ ٹو میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو پہ یہاں پر سیٹی کون سا ہوگا پہ یہاں کون گנה؟ اس کو جیسے آپ لوگ done caption کو پر کلک کر کے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے یہاں پہ next information کون سی آئے گی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ complete text questionary تو آپ لوگ اس کو پر آکے کلک کر دیں گے save and continue caption کو پر آکے آپ لوگ نے کلک کر دیں گے تو یہاں پہ successful آگیا ہے تو یہاں پہ ہمارے سارے میں text کی information آ جائے گی تو text کی information بھی یہاں پہ ضروری ہے یہ آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے کیسے fill out کرنا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ سب سے پہلے number پہ آپ لوگ نے classification آپ individually ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اسے کہا جا رہے کہ آپ لوگ United States کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پہ میں no کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اسے کہا جا رہے کہ آپ لوگ یہاں پہ intermediate agent for the person through the entity تو یہاں پہ میں یہاں پہ no کے option کو پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتا تو یہاں پہ آپ کا holder name automatically آ رہا ہوگا اور یہاں پہ citizen آپ لوگ نے اپنا پاکستان select کرنا ہے ٹھیک ہے پی پریس کریں گے تو پاکستان آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے country select کرنا ہے تو country یہاں پہ آپ لوگ اپنا پاکستانی select کی جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پاکستان select کی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کا address ہے یہاں پہ اس کو آپ لوگ change کر لی جائے گا جو آپ لوگوں کا original address ہے آپ لوگ نے وہ والا ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو پر سلیکٹی رہنے دینا ہے اس کو یہاں پہ نیشنل نمبر آپ لوگ نے اس کو سلیکٹ کر رکھنا ہے اس کو پر یہاں پہ آپ لوگ اپنا یہاں پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ اپنا cnac نمبر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ اس کو پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ویلٹ cnac نمبر ڈالنا ہے تو جیسے آپ لوگ یہ چیزیں ڈال لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو پر آکے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ یہ کام کریں گا اس میں یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کلیم ٹیکس ٹریٹی تو پاکستان یہاں پہ آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہے تو یہاں پہ من کلیم کے اپشن کو پر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سے 30% جوانا ٹیکس جوانا وہ نہیں کٹے گا ٹھیک ہے اس میں یہاں save and preview کے اپشن کو پر میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں دیکھیں آپ کے سامنے یہ preview بھی آگئے ٹھیک ہے اتنی زبردست قسم کی آپ لوگ سامنے information میں لے کے ہوں تو ابھی تو ویڈیو کو یار like کر دو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو like تو بنتا ہے یار تو یہاں پہ نیچے آ جاتے تو یہاں پہ آپ لوگ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں آئی certified یہاں پہ میں سیٹیفائی کرتا ہوں یہاں پہ signature میں آپ لوگ نے اپنا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنا نام لکھ دیا ہے اس کے میں یہاں پہ جانا آپ لوگ سامنے یہاں پہ data آ رہی ہوگا یہاں پہ submit form کے option کو پر آکے آپ لوگ نے click کر دینا ہے بس یہاں پہ آپ کا کام ہو گیا اور یہاں پہ جانا exit interview تو یہاں پہ اس کے پر click کروں گا تو یہاں پہ لیجئے بھی یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ kdp کی جی profile ہے یہاں پہ complete ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کوئی error ہمارے سامنے نہیں آ رہا text information بھی یہاں پہ دیکھیں complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئے ہیں simply آپ لوگ نے save کے option کو پر click کرنا ہے یہاں پہ successful لکھا ہوا آگیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے سارا کچھ آگیا ہے اب یہ آپ لوگ نے کیا کام کر دیں book shelf کے option کو پر آکے آپ لوگ نے click کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ بھر بھر کے books ڈالیں اور یہاں پہ آپ لوگ ڈالر کمانا شروع کر یہاں پہ دیکھیں کوئی ابھی آپ لوگ سامنے error نہیں آرہ آپ لوگ simply create کے option کو پر click کریں تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے تین option آئے جہاں سے آپ لوگ بھ کے ریٹس کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں candle books ہے یہاں پہ یہ سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جی چیزیں آپ پہ ڈال سکتے create e-book کے option کو پر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کے اپنwięیک اپنے option آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ نے book کے ڈیٹیل دارہ نہیں اس کو یہاں پہ آپ لوگ انہیں بک کے کنٹینٹ لوڈ کرنا ہے اس کے پر یہاں پہ آپ لوگ نے اس کی پریس ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کی بک لائیو ہو جائے گی ٹھیک ہے ہے نا مزے کا کام آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیئے کہ آپ لوگ ایمازان کے ڈی پی کے اوپر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ